اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک تھا کوہلہ کا شکر جناب اور ابھی میں جا رہی تھی اپنی سسٹر ان لوگ کے گھر میں تو یہ والا سوٹ میں نے پہنا تھا یہ اید پہ میں نے لیا تھا ابھی دوبارہ سید آ رہی ہے تو اگر آپ لوگوں نے کپڑے وغیرہ لینے ہو تو یہ پیج جو ہے اس کا میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں آج کے وغ میں میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی سیلف کیر بھی شیئر کروں گی اور ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ گھر پہ فیشل کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں وہ بھی آپ کے ساتھ بتاؤں گی بچوں کے ساتھ تو مجھے یہ پچھلے تین مہینے ہو گئے ہیں بلکل ٹائم نہیں ملا نہ تو اپنا خیال رکھنے کا نہ کچھ لیکن بڑی مشکل سے میں نے مینج کیا ہے آج کہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کچھ دیکھ لوں تو میں آپ کے ساتھ آج ڈیٹیل میں شیئر کروں گی وہ اور ایک بہت زبردست قسم کا پروٹین ماسک ہے یہ آپ سمجھنے کے پورا ایک پروٹین ٹریٹمنٹ ہے جو کہ گھر میں میں کروں گی اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیسے کرنا ہے اچھا یہاں پہ سیسٹن لوگ کے گھر میں ہم گئے تھے اور کھانا وغیرہ وہیں پہ کھایا تھا انہوں نے کہا وہ ہم مجھے لینے آگئی تھے انہوں نے کہا تھا کہ کھانا وغیرہ ابھی آپ ادھر ہی کھانا مجھے صبح انہوں نے بتا دیا تھا آپ ریڈی رہنا میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر ہم کھانا جو ہے وہیں پہ کھانے کے لیے گئے تھے شام کا کھانا ادھر ہی تھا بہت ہی مزیدار قسم کی بریانی بنی ہوئی تھی ساتھ میں کباب کا سالن تھا بہت اچھا اور میٹھے میں جو ہے وہ گاجر کا حلوہ تھا بچوں کے لیے انہوں نے چیکنن چپس بھی ساتھ میں بنا لیے تھے کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چاول یہ چیزیں اتنی نہیں کھاتے ہیں تھوڑی بہت کھاتے ہیں تو بچوں کے لیے انہوں نے الگ سے کھانا بنا دیا تھا اچھا جناب تو وہ بات ہم کر رہے تھے کہ سیلف کیر کی تو اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ والا پروٹین ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گھر میں آپ کس طرح سے کر سکتے ہو کیا چیزیں آپ کو چاہیے کوئی ایکسٹر چیز آپ کو نہیں چاہیے صرف تین چیزیں آپ کو چاہیے ایک آپ کو چاہیے انڈا اور دوسرا آپ کو چاہیے اور تیسری آپ کو چیز چاہیے تیل آپ تیل یہاں پہ میں ڈابر آملہ کا یوز کریوں یہ بہت اچھا ہے اگر آپ کے بال ڈرائے ہوئے ہونا تو آپ یہ والا تیل ڈال کے لگائیں گے تو اتنا زبردہ سلزرٹ آئے گا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں ڈابر آملہ ویسے بھی بہت اچھا آئل ہے اور مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے اچھا اس کے اندر میں نے لیا ایک ایگ ساتھ میں مائنیز ڈال رہی ہے اس کے اندر میں دو بھر کے چمچ اور تین بھر کے چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی ڈابر آملہ اوئل اچھا اوئل ڈابر آملہ کا ہو یہ ضروری نہیں ہے آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے جونس آپ کے پاس اویلیبل ہے سرسوں کا ہے جونس ابھی تیل ہے آپ وہ ڈال لیں اب یہاں پہ کونٹیٹی آپ کم بھی اس کی کر سکتے ہو مطلب اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں یا تھوڑے پتلے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مائنیز کی چمچ لے لینی ہے ایک چمچ تیل کی ڈال لینی ہے ٹھیک ہے اور میرے جو ہیں وہ بال تھوڑے لمبے ہیں اور کافی گھنے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے لئے پھر میں مجھے زیادہ چاہیے ہوتی ہے میں نے ایک ایک لیا ہے دو مائنیز کے چمچ لیا ہے تین چمچ یہاں پہ میں تیل کے لوں گی اور تیل کے چمچ اتنی سپیڈ میں تیل آیا تھا نا کہ تین چمچ خود ہی پورے ہو گئے تھے خیر جناب یہ لے کہ آپ نے اس کو اچھے سے اس کی پھینٹ لی لگا لینی ہے پھینٹی لگا لینی ہے میں بلکل پنجابی بولنے کی ٹرائے کرتی ہونا تو بہت ہی کچھ میں غلط ملت کر دیتی ہوں خیر جناب اس کو آپ نے پھینٹ لینا ہے ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے اس کو پھینٹنا ہے جتنا اچھا آپ اس کو پھینٹیں گے اتنے اچھے سے یہ آپ کے اپلائے کرنے میں ہیلپ کرے گا آپ کو میرے وائس آور کے دران بچے نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس لئے پھر مجھے روکنا پڑا تھا چیک کرنے گئی تھی کہ کیا ہوا ہے اور ابھی میں آئی ہوں واپس اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کریمی فارم میں آگیا اتنے اچھے سے اب میں اس کو اچھے سے سارے بالوں میں اپلائے کر دوں گی بالوں کو میں نے دو سیکشن میں الیب کر لیا ہے اور اچھے سے اس کو جڑوں سے لے کے ٹپس تک میں نے اچھے سے اس کو اپلائے کر دینا ہے جتنے اچھے سے آپ اس کو اپلائے کرو گے اس کا رزلٹ اتنا اچھا ہوگا اور اس کو آپ نے لگا کے تقریباً چھوڑنا ہے دو سے تین گھنٹے اس کے بعد آپ نے جا کے بالوں کو کر لینا ہے وہ شیمپو کے ساتھ نورمل جیسے واش کرتے ہیں شیمپو کے ساتھ لازمی کرنا ہے کیونکہ کئی دفعہ بعد میں مجھے کومنٹ آتے ہوتے کہ ہم نے شیمپو سے واش کرنا ہے یا نہیں شیمپو سے اگر آپ واش نہیں کریں گے تو اس کی سمیل اتنی شدید ہوگی کہ آپ رہی نہیں سکیں گے اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے شیمپو کے ساتھ صحیح اچھے سے پروپر جیسے بالوں کو واش کرتے ہیں ایسے آپ نے ان کو واش کرنا ہے پہلی دفعہ میں آپ کو رزلٹ دکھائی دے گا یہ تمام تر بالوں کے لیے ہے مطلب یہ کی سپسیفک نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی بندہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال ڈرائے ہیں اگر آپ کے ہیلتی بال ہے تب بھی آپ یہ ماسک اپلائے کرو تو بہت اچھے آپ کے بالوں کے لیے لیکن اگر آپ کے بال ڈرائے ہیں جن کے بال روکھیں ہیں اور بیجان سے ہیں وہ اپلائے کریں تو یہ پہلی بال میں آپ کے بالوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے میں واش کرنے کے بعد اس کے رزلٹ جو ہیں وہ انسٹرگرام کی سٹوری پر لگاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ نیکس ولاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ کلپ بھی تو آپ دیکھئے گا کہ اتنا اچھا لگتا ہے یہ اپلائے کرنے کے بعد اگر آپ بالد ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ ابھی ہیوی سٹریٹ کر کے آئے ہو اتنے اچھے اس کے رزلٹ ہیں تو آپ ضرور اپلائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگایا ہے یا ڈی ایم کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کومنٹ کرنے میں کمفٹیبل نہ ہو تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ساری میری ہوم ریمیڈیز کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ پڑی رہتی ہے جب جب میں اپلائے کرتی ہوں تو میں وہاں پہ ویڈیو جلدی سے بنا کر اپلائے کر دیتی ہوں کیونکہ کبھی کبھی ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے میرے پاس یوٹیوب کی ویڈیو شوٹ کرنے کا جب جلدی جلدی سیلف کیر کا ٹائم ہوتا ہے جلدی سے میں اپنی کیر کرتی ہوں بس ٹھیک ہے تو جو بھی ہوم ریمیڈی میں بناتی ہوں وہ جلدی سے میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا لیتی اور انسٹاگرام پہ شیئر کر دیتی ہوں تو اس سے اچھا ہوتا ہے بندہ آپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے ویسے ہی پھر دل کر جاتا ہے یہاں پہ میں نے دونوں والوں کو اپلائے کرنے کے بعد ان کو باندھ دینا آپ بھی ان کو باندھ کے نورمل اپنے گھر کے کام کریں جو بھی آپ کام کریں ضروری نہیں ہے کہ اس کو لگا کے آپ نے دو گھنٹے بیٹھے ہی رہنا ہے آپ کوئی بھی کام کریں اور اس کے بعد جا کے واش کر دیں ابھی جناب ایک سسٹر نے بھی جکا تھا کہ گھر پہ فیشل کیسے کرتے ہیں میں بہت ہی آسان سا طریقہ آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں تو یہ والا آپ ٹرائے کریں اور پھر میں کسی دن آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں جو فیشل ہے وہ بھی شیئر کروں گی یہ ہے جناب اولیک لینز یہ بہت ہی زبردست قسم کا ڈیٹاکس لکھا ہے ڈیٹاکس این گلو اس کے اوپر لکھا بھی ہوئے اس کو آپ ڈیلی واش کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہو لیکن یہ سکن پالش ہے بیسیکلی اس کے اندر یہ بہت امیزنگ ہے بہت اٹھا ہے اور میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور کبھی اچانک آپ کو کہیں جانا ہونا تو آپ اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور اتنے زبردست زردہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کو اپلاہ کرنے کا طریقہ آپ نے پہلے اپنے فیس کو کر لینا ہے گئیلہ پانی کے ساتھ کوشش کریں آپ میں جب اپلاہ کرتی ہوں تو میں اپنے فیس کو واش کر لیتی ہوں واش کرنے کے بعد جسے نورمل جو فیس واش ہے اس کے ساتھ اس کے بعد وہ گئیلہ ہی ہوتا ہے فیس دھونے کے بعد اس کے بعد میں یہ لیتی ہوں اس کے اماؤنٹ میں اتنی لیتی ہو جتنا ہم فیس کے لئے فیس واش لیتے ہیں اتنا آپ نے اس کے اماؤنٹ لے لینا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر اور پھر سارے فیس کے اوپر اس کو فنگر کی مدد سے اپلائے کر دینا ہے اپلائے کرنے کے بعد اس کے اندر چھوٹی چھوٹے سے بٹس ہیں جو کہ بہت اچھے سے آپ کی سکن کی پولیشنگ کرتے ہیں اندر سے اس کو کلنز کرتے ہیں اور جتنا بھی میل کے چل ہوتا ہے نا مو کا وہ سانہ نکال کے باہر پہنگ دیتے ہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے پورے فیس کا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد پھر آپ نے اچھے سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد یہ ایک ہے جی یہ وائٹمن سی کا بہت اچھا سا فیس ماسک ہے کلے ماسک ہے یہ اس کو قریب کر کے دکھاری ہوگر آپ اس کا سکرن شوٹ لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں یہ پروڈکٹس آپ کو ٹیسکوں سے بھی مل جائیں گی اور یہ آپ کو ویلکو سے بھی مل جائیں گی جہاں پہ آپ جاتے ہیں یہ جو شاپس نورمل ہوتی ہے گروسری کی وہاں سے آپ جاتے ہو سکن کیر کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ آپ جاتے ہو وہاں سے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کو سیم یہ جو فیس ماسک ہے یہ اگر سیم نہ بھی ملا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی سا بھی فیس ماسک جو کلے ماسک ہوتا ہے وہ والا آپ نے لینا ہے اچھا برائٹننگ اوپر لکھا ہوتا ہے آپ کو لیتے ہو تو وہ اگرم سے کیا کرتا ہے کہ آپ کی فیس کو کافی برائٹ کر دیتا ہے اور آج کل بہت اچھا ہے کیونکہ آج کل بیسے بھی ٹین ایسے ہو رہا ہے نا کہ جیسے کیا میں آپ کو بتاؤں تو وہ آج کل کے لیے برائٹننگ بہت اچھا ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے آپ فیس آپ نے ڈرائے کرنا ہے ٹیپ ڈرائے کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس فیس ماسک کو وہ اچھے سے اپنے پورے فیس پہ اپلائے کر دینا ہے فور ہیڈ پہ چیکس پہ چین پہ نوز پہ اور اپلک والے ایریا پہ جیسے پورے فیس پہ اپلائے کرتے ہیں صرف ڈرک سرکل والا ایریا آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے واقعی سارے فیس پہ اس کو اپلائے کر کے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کیونکہ جب یہ ڈرائے ہوگا ہر بندے کی سکن ڈیفرنٹ ہوتی ہے کسی کے اوپر یہ جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے کسی کے اوپر یہ دس منٹ لگاتا ہے کسی کے اوپر پندرہ منٹ تو آپ نے اس کو فولی ڈرائے ہونے دینا ہے اور لگایا ہو تو آپ نے کوشش کرنے کے باتیں نہیں کرنی کیونکہ جب آپ کوئی بھی ماسک اپلائے کر کے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں اس لئے آپ نے فیس ماسک اپلائے کر کے باتیں نہیں کرنی بلکل بھی اور اپلائے کر کے چھوڑ دینا ہے اس کو جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا پھر آپ نے جا کے اس کو پانی کی ساتھ اچھے سے واش کر دینا ہے پہلے آپ نے پانی کا حلقہ سے چھینٹا ماننا ہے اس کے بعد اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس کا مساج کرنا ہے اور پھر آپ نے موہ کو دھو لینا ہے اور آپ دھو کے آ کے شیشے کے آگے کھڑے ہوں گے تو آپ کو خود لگے گا واقعی آج میں فیشل کر آگے آئی ہوں چینل کو کرنا ہے سبسکرائب انسٹرگرام پہ آپ مجھے ضرور فولو کریں ڈیلی روٹین تو نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ڈیلی روٹین یہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو بیوٹی ٹپس جو ہیں وہ ساری مل جائیں گی جتنی ہوم ریمیڈیز میں کرتی ہو وہ ساری آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی تو آپ لوگ مجھے وہاں پہ ضرور فولو کریں اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کیے بغیر آپ نے یہاں سے بلکل ہلنا نہیں ہے جانا نہیں ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ